کیا دلی میں اروند کزریبال کی پارٹی پوری طرح سے بخارنے والی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھا اٹھاکرے کی شہسینہ بننے والی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیہار میں نتیش کمار والی استطیح ہونے والی ہے جو بی جے پی کہے گی وہ کرنا پڑے گا اروند کزریبال کو یا پھر اور بھی ادھارر جو اس دیش میں الگ الگ راجیوں میں آئے بھی حال کا ہی ادھارر ہے چناؤں کے دوران ہی ہریارہ میں بی جے پی سے پنگا لینے والے دشن چوٹالہ کی پارٹی پوری طرح سے بخار گئی دشن چوٹالہ اور ان کی ماں اپنے نئی پارٹی جے جے پی سے اپنی پارٹی بنائی تو انہوں نے اور وقت کے ساتھ دس بدایق ان کو مل گئے جس کے بعد انہوں نے سمرتن دیا بی جے پی کو سرکار میں اوپ مکہ منتری کا پد ملا اور ان دونوں کا کاریکال چلا لیکن اچانک دشن چوٹالہ کو لگا کہ بھائی اب تو ہم جو ہے ہریارہ میں سرکار بنائیں گے اور خود دلگ ہو جاتے ہیں پھر بستہ یہ ہے کہ دو ہی ویدائیک ان کے بھروسے مند بستے ہیں خود دشن چوٹالہ اور ان کی ماں نینہ چوٹالہ باقی آر ویدائیکوں کا جو حال ہے اس پر ہم کبھی اور بات کریں گے وہ سب بے حال ہے تو کیا اربین کزریبال کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے اور اسی بات کے ڈر میں اربین کزریبال نے جت صاحب کے سامنے یہ عرضی لگا دی ہے کہ اب ہم کو جو ہے چھٹی چاہیے سات دنوں کی اور مطلب جیسے سکول میں نہیں ہوتا اب وہ بھی ایسے سکول میں جہاں پر آپ بچہ جاؤو تھوڑا سا ایسا ہو کہ وہ اپنے حساب سے سسٹم کو چلانا چاہے اربین کزریبال کیا دش کی نیای ویبستہ کو بھی اسی طریقے سے مزاک کے طور پر دیکھ رہے اور کوٹ پہ یہ کہہ دیا کہ سات دن تا کب ہم نہیں آنا چاہتے کیونکہ تبیت خراب ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا پارٹی میں بہت کچھ چل رہا ہے اسی مددے پر ہم لوگ بات کریں گے کہ پارٹی کیا ٹوٹ کی کگار پر ہو سکتی ہے اب ابھی پارٹی ٹوٹ جائے بکھر جائے بلکل بہت حد تک چانسز تو یہی ہے کیونکہ دیکھیں سات دن کی جو محلت کی بات ہے اربین کزریبال کو یہ لگ گیا ہے کہ پارٹی اب ان کے کنٹرول سے باہر جا رہی ہے اس لیے وہ چاہ رہے ہیں ٹائم سات دن کی محلت کس بات کی بیماری کا بہانہ بنا رہے ہیں آپ ایک طرح سے کیمپین کر رہے ہو سب جگہ جا رہے ہو پنجاب گھوم رہے ہو اور دوسری طرح کہہ رہے ہو میں بیمار ہوں سات دن کی اور محلت چاہیے تو بھائی کوٹ یا جنتا بھی اتنی بے وکوف تو نہیں ہے سمجھ رہی ہے سب کچھ ان کو سب سے زیادہ دکت اندر یہاں آنے کے بعد جب جمالت کے بعد آئے ہیں تو یہاں جب لوگوں سے ملے ہیں اپنے منتریوں سے تو ان کو یہ احساس ہو گیا ہے اور جو یہ کارنامہ بیچ میں بھی ہو کمار کا اور سواتی مالیوال والا کے اس بار تو یہ معاملہ تو اب ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ان کو اس لیے ایکشلی محلت چاہیے کہ ہم کچھ واپس جائیں جیل میں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس بار جائیں گے تو بہت جلدی نہیں آنے والے تو جائیں اس سے پہلے کچھ سیٹ کر کے جائیں سمحال کے جائیں اور راگو چڑھا کو بلائیا ہے آنے والے میں راگو چڑھا ہیں اور بھگوات ممان کا بھی ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں بھی کچھ خیر بدل یہ کرنے کے مور میں ہے تو اب ایک دم نسچت طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ کے کگار پر ہے ابھی جو خبریں آئیں ایک دو دن پہلے بھی آئیں کہ ان کے یہاں پھر مار پیٹ ہوئی پرگاش ہوئی آپ کیا لگتا ہے کہ آرمین کیزریوال کی اس وجہ سے جیل نہیں جانا چاہتے ہیں ابھی وقت مانگ رہے ہیں میں پٹیکلر بدل پر جانا چاہتا ہوں کہ کیوں ان کو لگ رہا ہے کہ ساتھ دن میں سب کچھ بطن جائے گا سر دیکھیں ایک تو مجھے لگ رہا ابشک بہت کچھ آست ویسٹ ہے اور اوگاستیت ہے کیزریوال کی پارٹی میں آم آدمی پارٹی میں ایسا ہوتا نہیں ہے وہ کوئی چیز اگر شروع کرتے ہیں تو اپنے لیول پر شروع کرتے ہیں پوری پارٹی اٹھا لیتے ہیں اور جس کو دبانا اور ختم کرنا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جوٹوں کے نیچے جس کو دبایا وہ ختم ہو گیا باہر آکے لوگ ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر پاتے تمام نیتا ہیں ایسے ایسے اور سواتھی مالیوال کا کیس بھائی موکھ منتری کے گھر میں محلہ سانسط پیٹی گئی ہے لیکن آپ دیکھو کہ کس لیول سے آم آدمی پارٹی پوری کارڈر خود سواتھی مالیوال کے پیچھے اب سمسیاں یہ ہو گئی ہے ابشیک کہ سوال کے والد سواتھی مالیوال کے کیس کا نہیں ہے جب آئے تھے تو ان کو یہ لگاتا کہ کیمپیننگ کے لیے سمیں مل گیا وہ بات اچھی ہو جائے گی دلی لوگ سبھا چناؤں کے بعد جو مطدان ہوا جو فیڈبیک ان تک گیا ہے وہ سنتوش جنک نہیں ہے جو میدان سے جن لوگوں کے ذمہ تھا کہ بھائی آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں دیکھئے بیوستہ کریے کئی جگہ تو مطلب پولنگ بوت پر ان کے ٹیبل تک نہیں لگے اور اس بات سے جن کی بھی جمعیواری تھی پارٹی میں جن کے بیچ باتا گیا ان لوگوں سے سوال جواب کیے موکہ منتری نے بھائی ہم جیل میں تھے ہم باہر آئے پبلک اتنی وہ ہے ہم سے امید لگائے بیٹھی ہے تم لوگوں کو جو کرنا تھا وہ بھی نہیں کر سکے جو بیسک بیوستہ ہے تو ان لوگوں میں سے کسی ایک نے پلٹ کے یہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ جو جیل گئے اور تمام جو شراب گھوٹالا پھر سوالتی کا مسئلہ آ گیا اس سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے تو کہا گیا ایسی بھی خبر ہے کہ موکہ منتری کی طرف سے ایسا کہا گیا کہ بھائی سوالتی مالیوال بننے کی کوشش مت کرو تو اب ایسے بھی لوگ ہو گئے ہیں عام آدمی پارٹی میں کہ اروند کیجریوال کو پلٹ کے جواب دے رہے ہیں اور اروند کیجریوال شروع سے ہی جب سے وہ آئی ایسی انڈیا گینش کرپشن چلاتے تھے تب سے آج تک اروند کیجریوال کا ایٹٹیٹوڈ وہی ہے کہ وہ پلٹ کے کسی کی سنیں گے نہیں اپشیک اپنی پارٹی میں ان کو سمیہ اس لیے چاہیے کہ ایک تو آپ دیکھو سر آج سے ساتھ دن کا سمیہ وہ مانگ رہے ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ چارجن کو پھر جو گورنمنٹ آئے گی وہ بھی شاید اپنے رہتے دیکھ لیں گی کیا ماحول ہے نہیں ہے اس سے پہلے جب جیل اگر جانا ہوگا سات دن کے بعد تو ایکزٹ پول آ جائے گا ایکزٹ پول میں ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ بھائی وہ کیا رہا ہے اس آدھار پر وہ یہ سوچنا چاہتے کہ گورنمنٹ جو آ رہی ہے ان کا مزاج کیا ہے کیونکہ سر آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر خیجریوال اس بار بینہ استیفہ دیئے جیل چلے گئے تو یہ بات تو تیہ ہے وہ فنڈمنٹل بریج کہہ رہا ہوں کونسٹیوشنل بریج کے نام پر ہو سکتا ہے یہاں سے گورنر ریکمینڈ کر دیں کہ بھائی صاحب یہ تو نہیں ہوگا کہ مخیمنٹری یہ جیل سے سرکار چلے ایسا تو دیش میں کبھی نہیں ہوا ایک مریادہ ہوا کہ جو بھی لوگ کرپشن میں گئے انہوں نے دوسرے لوگوں کو تو چاہے اپنی پتنی کو بیٹھایا استیفہ دیا پتنی کو بیہار میں رابڑی دیوی ابھی ان کا نام لگاتار آ رہا ہے سنیتا کیجریوال کا لیکن سنیتا کے نام پر پارٹی میں لوگ تیار ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جو کیجریوال کے اور آماری پارٹی میں چل رہی ہیں وہ اس کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا ٹائم ملیا اور اب شیخ بتائیے اگر بیماری جانچ یہ سب ہے تو جانچ زیادہ جروری ہے سر تو ہم جا کے جانچ کر آئے گا اچھا اس میں کل ہمشہ ریلی کر رہے تھے پنجاب میں اور وہ نے کہا کہ سرکار اگر ہماری دلی میں آئی تو پنجاب میں زیادہ دن سرکار آماری پارٹی کی نہیں رہے گی اس بیان میں کچھ دم ہے دیکھئے اب اس بیان میں آپ بیجے پی کا اگر دیکھئے اتحاس دیکھئے تو ایسا ہو سکتا ہے مہاریشترہ میں کر کے دکھایا ہے ان لوگوں نے مدے پردیس میں کیا تو یہ پنجاب میں پوسیبیلیٹی مطلب انکار نہیں کیا سکتا دوسری بات یہ ہے کیونکہ خود آپ میں چونکہ آپ میں سنگھٹن میں کمی آگئی ہے وہ کمجور پڑھ رہے ہیں تو اس لئے تھوڑا اور آسان ہو سکتا ہے یہ کرنا مشکل نہیں ہو سکتا دوسری بات جیسا ابھی عبیشک یہ پرکاش کر رہے تھے کہ ان کو سننے گیادت نہیں ہے اس لئے بھی خبر آئے ہوئے ہیں دیکھیں آپ شروع سے آپ میں کبھی اس طرح کا ویروت نہیں ہو رہا تھا بڑے بڑے لوگ گئے چاہے وہ پشاند بوسن گئے یوگ اندری یادو گئے ساجیا علمی گئے کمار وشواس گئے آشکووس 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 کتنی گئے لیکن کبھی اس طرح کا ویروت نہیں ہوا تھا اس کا ایک سب سے بڑا کارن یہ تھا کہ سنگھٹن میں مجبوتی تھی ٹھیک ہے اب وہ بکھرتا ہوئے نظر آ رہا ہے تب ہی آپ دیکھیں ہر لوگ چاہے وہ سنجے سنگھ بھی کبھی بولتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا ہے اگلے دن پھر پلٹ جاتے ہیں تو اور مارپٹ کی خبر آ رہی ہے اندر اندر اور لوگوں میں بھگاوت کی خبر آ رہی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنگھٹن کمجور پڑ رہا ہے اور پارٹی بکھر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر جو کہہ رہے ہیں اس میں ہی ایک بات جوڑ دیتا ہوں سر ایک چیز ہم لوگوں نے سب نے گوھر کیا یہ پوری پارٹی جیسے میں آپ شیخ سے بھی بات کرتا ہوں کہ یہ پوری پارٹی اکھی ہی سٹریٹ پاور کے دب پہ ملکل کہ کچھ بھی ہوا تو چلو سڑکوں پہ نکلو چککہ جام کرو یہ کر دو ریلیوے بھون کے آگے کبھی پیمو ہاؤس کے آگے کبھی بیجے پی پارٹی آفیس کے باہر لیکن آپ سر دیکھو مکھ منتری چلے گئے جیل میں تمام منتری چلے گئے اپمکھ منتری چلے گئے سواست منتری چلے گئے سنجے جیس سنگھ چلے گئے ابشیک سو دو سو چار سو لوگوں کی ویڑ نہیں گئی مکھ منتری کے ایرسٹونے پہ مکھ منتری آواز کے باہر کی چلیے ہم مکھ منتری کے لئے پروٹیسٹ کرتے ہیں چھ سو لوگ نہیں ہوئے ابشیک ابھی جس دن لوگوں نے یہ کہا جل سے باہر آنے پر کہ ہم لوگ بیجے پی دفتر گھیڑتے ہیں ابشیک وہاں آم آدمی پارٹی کارکرتہ سے زیادہ کیمرہ تھا تو وہ سٹریٹ پاور کھو دیا اور یہی قادم تھا کہ آدھے گھنٹے میں اٹھ کر کے مکھ منتری چلے گئے تو وہ مینجمنٹ پہلے بھائی ویڈھایک اگر جائے گا اپنے چھت میں بھائی سرسٹ ویڈھایک ہیں سرکھے ایک ویڈھایک اگر سو لوگ بھی لا رہا ہے ابشیک تو سات ہزار لوگ ہوئے سات ہزار لوگ کہیں ایک جگہ اکٹھا ہو جائے سر تو دیکھیں گے وہ چیز وہ سٹریٹ پاور آم آدمی پارٹی کھو چکی ہے کہ ایک اعلان پر بھائی ہوتا ہے نا نیتا لیڈر جب ہوتے ہیں وہ کال دیتے ہیں تو ایک بھیڑ جڑ جاتی ہے وہ بھیڑ وہ کنیکٹ کےجری وال کھو رہے ہیں اور یہی بات ان کو در ستا رہا ہے بھائی بیدھائیت جائے گا سو لوگوں کو لے کے آئے گا اپنے ساتھ تو بنایا گا کہ کیوں چلنا ہے وہ کارکرتہ بیدھائیت کے پیچھے نہیں ہو رہے ہیں ابشیک اور بیدھائیتوں سے سوال ہو رہا ہے ان کے چھتر میں بھائی شراب شراب گھوٹالے کا آروف ہے چلیے شراب گھوٹالے میں جھوٹ ہوا موکہ منتری کے گھر میں سانسک پیٹی جا رہی ہے اور بھی مہیلہ سانسک پیٹی جا رہی ہے کب تک کسی کو برگلا ہوگی کب تک سوالوں سے بچوگے تو یہ سنکٹ ہوگی شاید یہی کارہ رہے کہ اب عربین کے ذریبال بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ اگر وہ جیل جاتے ہیں بھی اور یارچکہ پہ ہو سکتا ہے کوٹ ان کو محلت بھی دے دے یہ بھی لوگوں کو مید ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں بھی لوگوں کو شک نہیں ہے لیکن امیشہ نے جس طریقے سے ٹپڑی کی تھی ججمنٹ پر مجھے لگتا ہے کہ اس ٹپڑی کا بھی ایک دباؤ اپنے پل کے پر رہے گا اور لوگ یہ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ جب تیس تاریخ کو چناؤ پرچار ختم ہو جا رہا ہے تو عربین کے ذریبال کو دو تاریخ تک کی محلت کیوں دی گئی تھی تو کیا مطلب لوگ یہ انمان لگا رہے ہیں کہ فیصلے میں یہ بھی شامل تھا کہ بھائی صاحب پہلے آپ ایکزٹ پول دیکھ لیجئے لب تمام چیزیں ہیں اور لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایکزٹ پول کے نتیجوں کے آدار پر ان کی آچکہ لگتی سپریم کورٹ میں پھر اس سے آچکہ پر سنمائی ہوتی تو پھر عربین کے ذریبال کو سرینڈر تو کرنا ہی پڑے گا نہیں تو پھر وہ تصبیر آپ کے سامنے آ سکتی جیسے ایڈی نے پی چتنبرن کو دیوار فاند کے اٹھا لیا تھا یا بہت سے نتاؤں کو اٹھایا تھا کیونکہ سسٹم کو بھیدنا کسی بھی بھکتی کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہے چاہے وہ کجریبال ہوں چاہے میں ہوں یا چاہے آپ کو آپ ضرور بتائیں کہ عربین کجریبال کی پارٹی آمادبی پارٹی پہ بھی چونکہ بھشتہ چاہتے ہیں آروپ ہے پارٹی بھی پارٹی بھی ایف آئی آر میں پارٹی بنای گئی ہے تو پارٹی کو ختم کرنے کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ بھی ایڈی شروع کر سکتی ہے چناؤ آئیوگ سے کہلوا کر چناؤ آئیوگ اس پر ایکشن لے سکتا ہے اور پارٹی ہی سمتھ ہو جائے گی کیونکہ پارٹیوں پر اس چیز کا دباؤ رہتا ہے کہ آپ لین دن میں اگر کہیں بھی کرپشن کرتے ہیں فنڈ ادھر ادھر کرتے ہیں تو پارٹی کی صدیتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے فلال آپ بتائیے کہ اربین کے ذریبال کیا آپ سچ میں یہ جان چکے ہیں کہ ان کے جو تیز کا جو سورج ہے وہ بہت تیزی سے ڈھلان کی طرف بڑھ رہا ہے